ایلو دوستو ہوں سواقت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں بلکہ پہلے کلاس میں کچھ لوگ کہیں گے سر جی پہلا کلاس فولت سمیسٹر والے بہت دنوں سے انتجار کر رہے تھے سیکنڈ سمیسٹر آج میں نے پوری طریقے سے ختم کر دیا ہے اور اب آنے والے تین دنوں کے اندر ہم لوگ فیجکس کی آٹھ کی آٹھو یونٹس آپ کے لئے لے کے آنے والے ہیں تو آج یہ پہلا دن جرور ہے اسے شیئر کریے گا آگاہ کے جن بچوں کے ملٹیپل پیپر ہونے والے ہیں تین دن کے اندر اب یہ بھی ختم ہو جائے گا اور کافی آپ نے انتجار کیا اس کے لئے سوری چلیے سر سرو کرتے ہیں پہلی یونٹ کے ساتھ میں دیکھئے the maximum velocity of mass particle is یعنی جو mass particle ہوتا ہے mass particle کیا پہلی بات ہم آپ کو تھوڑا سا چیزیں سمجھاتے ہوئے چلیں گے particle دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کیا ہوتا ہے particle اور ایک کیا ہوتی ہے میرے بھائی babe جس میں کسی میں mass ہوتا ہے کیا ہوتا ہے mass اسے کہتے ہیں particle کیا کہتے ہیں particle جیسے یہ board ہے اس میں دربیمان ہے تو یہ particle سے ملکے بنا ہے یہ pen ہے اس میں دربیمان ہے تو یہ particle سے ملکے بنا ہے کوئی بھی وہ چیز جس میں دربیمان ہے وہ particle سے ملکر بنی ہے اور جس میں bevelength ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سر بیو لیند بیو لیند مطلب ترنگ دھائر پرکاش ایک سیکنڈ میں جتنی دوری چلتا ہے اسے بیو لیند یعنی ترنگ دھائر کہتا ہے تو جو ماس پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی ادھکتہ میں سپیڈ کتنی ہو سکتی ہے تو ایکول ٹو بیلاسٹی آف لائٹ بیلاسٹی آف لائٹ کو کائز لکھتے ہیں سر سی سے لکھتے ہیں کتنا مانوتا ہے تین گونے دسکی گھات آٹ میٹر پر تیس سیکنڈ ہوتا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ جو ماس پارٹیکلز اس سے زیادہ سپیڈ سے نہیں چل سکتا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہوگی میرے بھائی تین گونے دسکی گھات آٹ ہوگی ٹھیک ہے فوٹون جب گتی میں ہوتا ہے موشن میں ہوتا ہے تو فوٹون کا جو دربیمان ہے وہ کتنا ہوتا ہے اچ نیو اپاون سی سکوار بہت ایمپارٹنڈ ہے فوٹون کا دربیمان فوٹون کا گتھیک دربیمان کتنا ہوتا ہے اچ نیو اپاون سی سکوار ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایککورڈنگ ٹو ریلیٹیویٹی پرنسپل دا ایکسپریشن فار کائنیٹی کی اینرڈی آف ریلیٹیویسٹک پارٹیکلز یعنی جو اگر پارٹیکلز ہیں یہ ریلیٹیویٹی تھیوری اس میں ہوگا کیا دو فریمز ہیں پتا چلا دو فریمز ہیں دونوں کی آپس میں تللا کر رہی ہے یہ اس سپیڈ سے چلا یہ اس سپیڈ سے چلا دونوں کی ریلیٹیو بلاسٹی نکالو ریلیٹیو ٹائم نکالو اس طریقے کی چیزیں ہی سر ٹھیک ہے تو اگر کہہ رہے ہیں ایککورڈنگ ٹو ریلیٹیویٹی پرنسپل دا ایکسپریشن فار کائنیٹی کی اینرڈی آف ریلیٹیویسٹک پارٹیکل اگر کوئی پارٹیکل ہے اس کی کائنیٹی کی اینرڈی کیا ہوگی میرے بھائی تو کائنیٹی کی اینرڈی ہوگی م سی سکوار مائنس م جیرو سی سکوار م جیرو کیا ہے م جیرو ہے ریسٹ ماں جب وہ رکا ہوا ہے تب جو در بیمان ہے وہ م جیرو ہے چلا آ ہے تو ایم ہے تو ریلیٹیو آپس میں کیسے کرو گے کنیکٹ کیسے کرو گے آپ تو کیا ہو جائے گا م سی سکوار مائنس م جیرو سی سکوار سے ٹھیک ہے ای برابر م سی سکوار ہوتا ہے آئنسٹین نے جو سمیہ کر دیا تھا یہ جو سپیشل تھیوری آف ریلیٹی بٹی ہے جی ہائے کس کی آئنسٹین کی ہے بھائی the motion of a projectile with respect to other projectile is یعنی اگر کوئی ایک projectile ہے projectile کیا ہوتا ہے پرولہ سمجھ لو یار ایک طریقے سے پرچھے پر سمجھ لو یار کس نے گیلیلیو نے بتایا تھا کہ پرچھے پر کا پت پرولی آکار ہوتا ہے میرے بھائی اس طریقے پرولہ ہے ہمارے یہ اب دو پرولہ ہے تو اس کے لیے کئیسا دیکھے گا یہ straight line جب دونوں ایک طریقے سے move کر رہے ہیں تو میرے بھائی ایک دوسرے کو ایسا لگے گا کہ ساتھ ساتھ move کر رہے ہیں تو اس کے لیے motion کیسا ہوگا straight line ہوگا the motion of a projectile with respect to other projectile ایک projectile ایک اور projectile کہتے ہیں ایک پاپی ایک اور پاپی دونوں کو دونوں لوگ درماتما نجھر آئیں گے وہ اللہ معاملہ ہے نا سر ٹھیک ہے for an inertial frame which of these remain invariant یعنی کون سا جب inertial frame دیکھیں دو طریقے کے frame ہوتے ہیں inertial frame اور non inertial frame تو inertial frame کے لیے کون سی جو چیز ہے کون سی جو راشی ہے وہ نہیں change ہوتی invariant رہتی ہے تو وہ ہوتی ہے میرے بھائی velocity کون سی ہوتی ہے velocity ہوتی ہے اور maximum velocity کتنی ہو سکتی تو بتا چکے ہیں اوپر c c کیا ہے پرکاش کی چال ہے تین گوڑے دسکی گھات 8 میٹر پر 30 سیکنڈ خوتی ہے بھائی ٹھیک ہے according to michelson morley experiment the velocity of light for the frame اب یہاں پہ دیکھیں michelson morley experiment بہت important ہے جو لوگ course میں دیکھ رہا ہوں گے ہم نے کراوی رکھا ہے michelson morley experiment بہت important اگر paper descriptive ہے تو آئے گا ٹھیک ہے تو اس سے related دو تین questions بنتے ہیں تم نے سارے لکھ دیا ہیں کسی particle کی velocity جو جو دھیان سے سمجھئے according to michelson morley experiment the velocity of light for the frame moving with velocity half of the c اگر کوئی frame کم velocity سے move کر رہا تب بھی particle کی velocity کتنی ہوگی میرے بھائی تو وہ c ہی ہوگی constant رہے گی michelson morley experiment ہی یہی ہے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے the velocity of light in all inertial frames is same ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی بھی inertial frame ہے تو velocity same رہے گی تو کتنی ہوگی c ہوگی c کا مطلب پرکاش کی چال یعنی velocity of light ہوگی the evaluate the speed to evaluate the speed of light with respect to ether ether کے respect میں ٹھیک ہے یہ کیا experiment ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مان لیا کہ چاہو طرف کوئی medium بھرا ہوا ہے ether medium ہے وہاں لیکن یہ ان کا experiment غلط ہو گیا تھا بعد میں پتا جلا کہ space میں کوئی ether وغیرہ کچھ نہیں ہے لیکن انہوں نے کرا تو اسی چکرمت آئی ہے کہ صد کر دیں گے ether ہے ساری چیزیں ہیں تو کل ملا کے ether میں speed جو velocity of light ہے اسے پتا کرنے کے لئے انہوں نے یہ experiment کیا تھا ساری ٹھیک ہے the expected displacement in michelson mole experiment یعنی جو michelson mole experiment ہوتا ہے اس میں جو displacement نظر آتا ہے وہ ہم نے یہ پڑھا رکھا چینل پر سلچ کر لینا michelson mole experiment bdk ڈین دیکھ جائے گا تو کتنا ہوتا ہے 0.4 fringe bit جو ہوتی ہے اتنا displacement displacement مطلب اپنی جگہ سے ہٹ جانا fringe کا ذا ٹھیک ہے in an inertial frame inertial frame جو ہوتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی نمبر ایک newton's law کو follow کرتے ہیں وہ سار ٹھیک ہے newton کے جو نیم ہے all frames move with constant velocity ہمیشہ speed of light سے چلیں گے یا پھر constant velocity سے چلیں گے سار ٹھیک ہے all laws of physics hold and then جتنے بھی physics کے law ہیں انہیں follow کریں گے وہ کیا کہلائیں گے inertial frames کہلائیں گے سار ٹھیک ہے the inertial frame attached with the earth is ٹھیک ہے inertial frame جو ہے وہ attached ہے earth کیا ہے earth non inertial ہے میرے بھائی یہ یاد رکھیے گا what will be the velocity of light under galilean transformation ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو بات یاد رکھیے ایک ہے laurent transformation ایک ہے galilean transformation laurent نے کہا کہ velocity same رہے گی c پرکاش کی چال galilean نے کہا کوئی بھی value ہو سکتی ہے بدلے گی تو galilean والے میں it may have any value velocity کی کوئی بھی value ہو سکتی ٹھیک ہے بھائی if s is an inertial frame another frame s dash having with respect to frame s with constant velocity then it will be دیکھو بھائی یہاں کہہ رہے ایک s ہے ایک s dash دو frame دونوں ساتھ ساتھ گتی کر رہا ہے ایک ساتھ چلے بلکل ایک جیسے تو s dash کیسا frame ہوگا تو جب s inertial frame ہے تو s dash بھی کیسا ہوگا بھائی inertial ہی ہوگا سر ٹھیک ہے velocity addition law of galileo velocity addition law کیا ہے تو بھائی بی بی برابر ہوگا بی ڈائش پلس بی یعنی کیا ہے مالیا کوئی frame move کر رہا ہے اس frame کے ساتھ ہم بھی move کر رہا ہے یاتری ہے بس میں wide کے move کر رہا ہے بس بھی قطعی کر رہا ہے یاتری بھی دوڑ رہا ہے تو کیا ہوگا velocity جڑ جائے گی تو addition کے لئے بی کامان کتنا پرتیت ہوگا بی ڈائش پلس بی بڑھی ہوئی velocity اگر subtraction پوچھ لے تو گھٹا دینا addition پوچھا تو جوڑ دیا velocity of light in vacuum is vacuum یعنی نربات میں پرکاس کی چال کتنی ہوتی ہے تو سب کو پتا ہے c ہوتی ہے c کا مان 3 گونے تسکیخات 8 اور اس کا مان برابر ہوتا ہے بن اپان under root mu 0 epsilon 0 جب ان کا مان رکھ کے حل کرتے ہیں تو یہ حل ہوگے کتنا آ جاتا بتائیے 3 گونے تسکیخات 8 میٹر پرتی سیکنڈ ہلو کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے laurent transformation reduces to galilean transformation while اب دیکھئے یہاں پر ہم نے کیا بتایا laurent transformation میں velocity کتنی ہونے چاہیے c اور galilean میں کتنی ہونے چاہیے v تو مان کتنا اگر v سے c میں convert ہو جائے to laurent transformation ہو جائے c same velocity سے چلنا کون connect کرے laurent والا کرے laurent transformation series ہی بات space کیسا ہوتا ہے 3 dimensional ہوتا ہے لمبائی چوڑائی 3D ہے 3D dimensional according to Newton space homogenous اور isotropic یعنی ایک جیسا ہے property same 3 dimensional homo جہاں بھی بڑی use homo ہوتا سمانگی سمان according to Newton both time absolute ہے perfect ہے اس کے بارے میں آرام study آپ کر سکتے ہو constant مان سکتے ہو اگر دو train ایک ساتھ چل رہی ریل ٹریک پہ ان کی velocity بی بی ون اور بی ون بی بی کتنی ہوگی بھائی بی بی والے کی ہے تو جس کی پوچھ رہا دوسرے کے رسپیک میں تو کتنی پتا ہوگی اسے v2 minus b1 اور اگر speed سیم ہے میرے بھائی تو کیا ہوگا سیم ٹرین ہو سکتا ایک دوسرے کو ایسا فیل ہو کہ ٹرین روکی ہوئی اگر بلکل perfect speed ہے v2 minus b1 کر دیں بھائی سیدھ اسی بات ہے آئی stone falls from an aeroplane اوپر یہاں پہ جو بیکتی بیٹ ہوا جو pilot ہے اسے وہ straight گرتا ہوئی نظر آئے گا یہ یاد رکھئے پیپر میں important ہو سکتا آئی اگر نیچے کھڑا ہوا پرولے کی فارم میں لیکن جو pilot ہے اسے سیدھا گرتا ہوا دکھائی سکی پردی کے چاطر سائیک لائی کی فارم میں ہوگا کس کی فارم میں ہوگا سائیک لائی کی فارم میں نیوٹن لاؤ اپلی لائی کس لائی اپلی لائی اوپر بتا چکے ہیں انرشیل فریم ہوتے ہی جو نیوٹن لائی 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 پڑھا انرشیل فریم سو انرشیل رہو سارے laws کو فالو کر رہو میکنک سوال لوگو سی دی بات ہے کیا کہل آگا بھائی انرشیل فریم کہلائیں گے دیکھئے سپیڈ آف لائی ریمین دیکھئے سپیڈ آف لائی کانسٹ رہتی ہے کیا کہلاتا ہے انرشیل فریم کہلاتا ہے ٹھیک law of physics hold same in all those references frame in which moving with constant velocity جس میں بھائی constant velocity سے move کر رہی 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 بات ہے with respect to each other accelerated reference accelerated مطلب تورن اتھپن ہو گیا اب velocity اگر سیم ہوگی تورن کا مطلب ہی کیا ہوتا acceleration کا مطلب کیا ہوتا change velocity upon time بیگ پریورتن کی در کو تورن کہتے ہیں تو اگر بیگ میں پریورتن ہو گیا میرے بھائی تو وہ non inertial کہہ which of these remains invariant under galilean transformation جب galilean transformation ہوتا تو کیا نہیں بدلتا ہے length نہیں بدلتی یعنی لمبائی mass نہیں بدلتا یعنی drub man which of these variable under galilean transformation میں پھر کیا بدل جاتا ہے variable کیا ہوتا تو velocity یعنی بدل جاتا ہے اور laurent والے میں velocity constant رہتی ہے for the inertial frames connected with galilean transformation force اگر دونوں کو connect کر دیں inertial frame ko galilean کے ساتھ میں تو force constant رہے گا momentum constant رہے گا energy conserve یعنی constant رہے time gap time interval وہ same رہے گا galilean connected جو question تے ایک ساتھ میں لگ دی ہے ھیک 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 theory relativity کسی نے دی ہے تو Einstein نے دی ہے ھیک according to Einstein relativity principle which physical quantity remains constant کون quantity change نہیں ہوتی velocity change نہیں ہوگی velocity constant رہے گی اور کون سی velocity of light c c کا 3 گونہ 10 8 meter پر second second ہوتا ہے ایک سرال باشنہ میں کہتا ہے یہ theory کہ یہ ہی رہی ہے velocity of light velocity of light سمجھتے 3 گونہ 10 8 meter پر second یعنی 3 lakh kilometer پر second اور 3 lakh kilometer پر second کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے 2 4 5 پر پر جائیں کیونے 64 kilometer تو ریڈیس ہے پر تو ایک بہت لمبا گئے فیصل ٹھیک ہے the velocity of a mass particle may be little less than velocity of light یعنی تھوڑی سی کم ہوگی how much is the acceleration in an inertial frame of reference inertial frame of reference میں reflection کتا ہوگا zero acceleration in physics frame of references are classified کتنی طریقے ہوتے دو طریقے ہوتے ہیں inertial non inertial two frame of reference ہوتے ہیں اور ایک آخری میں the branch of physics which describes the conditions of rest or motion of material bodies یعنی body گتی کر رہی ہے یا روکی ہوئی ہے ان سب کے بارے میں کون سی branch بتاتی ہے تو mechanics یعنی یعن ترقی سی ٹھیک ہے تو یہ پہلی unit کے 37 objectives ہیں جن کے paper objective ہو رہے ہیں ان کے لئے یہ most important ہے total 8 units ہیں جندہ ہو گئے ہیں کوشش کریں گے آج شام کو شاید نہ پائے کیونکہ یہ late video shoot ہو رہی ہے لیکن کوشش رہے گی کل اگر دم رہی تو کل ہو سکتا 3 4 مل رہی پرنہ کل تک ہم 3 تک پہنچ مل لگ پڑی نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پی ڈی اگر آپ پورس میں دیکھ رہے ہیں تو یہ پر ایڈ کر دی جائی ہم ملتے آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کل لیے دانے با دانے